حضرانہ کے رامی امام علیہ السلام واپس آئے آنے کے بعد شاگردوں کی تربیت کو جاری رکھا چار ہزار شاگرد امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے چار ہزار شاگرد ہیں حسین ابن علی کے بہتر ماننے والے تھے انہوں نے قیام کیا تھا یزید کی خلاف آپ بنو ابباس کی خلاف قیام کیوں نہیں کرتے امام نے کہا یہ جو چار ہزار میرے ہیں نا حسین کے بہتر جیسے نہیں ہیں شاگرد ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جیسے وہ بہتر تھے امام نے کہا نہیں مولا مولا کو اسے ٹوکا امام نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے ان بہتر جیسے ان چار ہزار میں بہت سے ہیں امام نے مسکرہ کے دیکھا ہے امام نے کہا اچھا درہا تو کوئی مثال دے دے کون ہے کوئی یہ کہا دے مثال دے امام نے کہا میں خود توجہ ہے واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے اس نے کہا میں خود ان بہتر جیسا ہوں جو کربلا میں گئے تھے امام نے کہا اچھا ان جیسا ہے سامنے دیکھ رہا ہے تندور ہیں ذرا اس میں کود جا اس نے کہا مولا میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میرے پر رحم کھائیں آپ امام نے کہا بس میں یہی کہہ رہا تھا کہا کیا مطلب یہ نہیں وہ کربلا میں جو آنے والے تھے ایسے تھے امام نے کہا نہیں اس سے بھی بالاتر تھے اتنے میں حضرت حارون مکی آئے امام نے یہ نہیں کہا کہ بحث اس سے چل رہی ہے حارون مکی کا کیا ربط ہے امام نے فورا ان کا تعرف کروایا کہا حارون مکی کہا مولا حکم کہا سامنے تندور دیکھ رہے ہو کہا جی مولا کہا اس میں کود جاؤ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا بحث اس سے ہے میرا قصور کیا ہے کہا مولا آپ کا حکم ہے یہی تندور میرے لیے جنت ہے فوراں کودے اور صرف چھلانگ نہیں لگائے بلکہ وہ جو اس کا ڈھکنا تھا نا وہ فوراں اپنے ہاتھ سے بند کر لیا ہاتھ سے ڈھکنا بند کر دیا امام نے فوراں وہ جو سوال کرنے والا تھا کہا ایسے کتنے ہیں کہا ایسے تو بیس بھی نہیں ہوں گے اس مدینے میں آپ کے شاگردوں میں ایسے بیس بھی نہیں ہوں گے امام نے کہا مجھے ایسے اگر بیس بھی مل جائیں تو میں قیام کروں گا ایسے بیس بھی مل جائیں اب امام نے کہا اور بتا وہ فلا میرا ایک صحابی شاگر بہت پریشان تھا کہاں ہیں آج کل اس کی حالت کیسی ہے اس کے بچے بیمار تھے اب وہ بہت پریشان کہ امام سوالات کر رہے ہیں اس کو کوئی جواب نہیں آرہا کہ مولا مجھے تاجب ہے آپ پہ کہ آپ نے قریبی ترین اپنا ایک شیعہ مار دیا اسے تندور میں دھکیل دیا چھلانگ لگانے کے لئے کے دیا اور آپ کو کوئی پرواہی نہیں ہے نہ پریشانی نہ کوئی آپ کے چہرے پہ پسینہ کیا ایک میرے ہاتھوں آدمی مارا گیا امام نے کہا تجھے ابھی بھی معرفت نہیں ہوئے تو ابھی بھی بے معرفت ہے آج رہا میرے ساتھ آئے امام آگے بڑھے اپنے ہاتھ سے دھکنا ہٹایا جیسے ہی دھکنا ہٹایا تو دیکھا وہ آگ گلزار بن چکے تھے وہ سب پھول بن چکے تھے ایک مرتبہ امام نے کہا ہارو نمک کی بہار آ جاؤ کہا مولا یہ کیسے ہوا اس نے سوال دوبارہ کیا کہ یہ کیسے ہو گیا امام نے کہا اگر ابراہیم ازن پروردگار سے نمرود کی آگ میں چلا جائے تو آگ گلزار ہو جائے یہ تو صادق آل محمد کی آگ تھی کہ یہ میرے شیعہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ وہ بھی اگر چلے جائیں تو گلزار ہو جاتی ہے ایز آنگرامی ہمیں تندوری شیعہ چاہیئیں ہیں پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے تندور کھانے والے نہیں آنکھیں بند کر کے امام کے فرمان پہ تندور میں اتر جانے والے اگر بات پہنچی ہو مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے یہ نہیں ایز آنگرامی ہمیں اس طرح کے شیعہ اہلِ بیت علیہ السلام کے برحمتک یا ارحم الراحمین وصلے اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے